امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے ناقابل فرموش میں آپ تمام لسنرس کو اور ویورس کو خوش آمدید کہتے ہیں آج جو واقعہ میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہمیں فیصلہ بات سے ولیت اسلم نے بھیجا ولیت اسلم کہتے ہیں کہ ہم نے گھر خریدا اور وہ گھر کافی پرانا تھا وہ کہتے ہیں تو ہم نے اور ہمارے والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر بنوایا جائے ہم نے اس کو ڈیمولیش کروایا اس کو تڑبا کر اور مزدور بلوائے اس کو دوبارہ بنایا جائے اور ہم نے ایک ٹھیکے دار کو اس کا ٹھیکہ دے دیا کہ یہ بنائیں آپ اس کو ہمیں تعمیر کر کے دیں ولیت کہتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں تو کوئی ایسی بات ہمارے ساتھ نہیں ہوئی لیکن آہستہ آہستہ جو مزدور وہاں کام کرنے والے تھے وہ وہاں ڈرنا شروع ہو گئے خوف زدہ ہو گئے کبھی ان کو دھکا لگتا کبھی ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوتے کہ جیسے کوئی ان کو سامان غیب ہو جاتا یا کوئی اس طرح کے کام ہوتے لیکن وہ مزدور ان کو بتاتے تھے کہ یہاں پہ اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں کبھی کوئی نظر آ جاتا ہے کبھی کوئی دکھتا ہے کبھی کوئی جا رہا ہے راستے میں چلنے کی آوازیں آنا کوئی گزر گیا یہ چھوٹے موٹے واقعات ان کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ درپش آتے تھے تو ولیت کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو اتنا دیہان نہیں دیا اور ہم نے اس کو درگزر کیا ولیت کہتے ہیں کہ جب ہمارا گھر تعمیر ہو گیا اس کے بعد بھی یہ واقعات ختم نہیں ہوئے ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھی کوئی چیز گر جاتی کبھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہونے لگیں کہ کبھی بھائی کو کچھ دکھائی دیتا کبھی چاچو کو کچھ دکھائی دیتا کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا بیک ہے پیش آتا تھا لیکن کہتے ہیں ایک دن ان کے بھائی نے ولیت کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے یہ دیکھا کہ واشنگ کی طرف ایک دیوار کے پر خون لگا ہوا ہے کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میرا بھائی بھوش ہو گیا اور اس کے بعد وہ بیمار پڑ گیا اس کے ساتھ ہی ان کے چچا نے ایک دن دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے لڑکا تھا وہ چھت کے اوپر کھڑا ہے کوئی اوپر سے پانی پھینک رہا ہے کہتے ہیں کہ یہ وہ واقعیت تھے جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس جگہ کو کسی کو دکھائیں پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کسی صاحب علم شخصت کو بلائیا اور اپنے گھر کا پورا حصار کروایا اور اس گھر کو پورا صحیح طریقہ سے اس کا دکھانے کے بعد اس کے لئے یہ precautions لئے کہ اب اس کا کچھ کیا جائے آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے وہاں پہ اپنی پڑھائی کی اور اس کے بعد اس گھر کو اس جگہ پہ اگر کوئی چیز تھی تو اس جگہ کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا کہتے ہیں کہ اب اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا ویقے پیش نہیں آتا ہمیں کوئی اس طرح کی سائٹنگ زمارے سے تب نہیں ہوتی یہ ایک واقعہ ولید نے ہمیں بھیجا جو ہم نے آپ سے گوش گزار کیا امیدی آپ کو پسند آیا ہوگا اسلام علیکم عابد بھائی بلال بھائی اللہ پاک ہمیشہ آپ دونوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو اپنی رحمتوں میں آمین اور سب کو اسلام علیکم یہ جو واقعہ آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے میں کراچی سے نواب شاہ گئی ہوئی تھی میرے شورٹ تھے وہاں پہ تو میں جب وہاں سے واپس نکلنے لگی تو چینرل والوں کی ہی گاڑی تھی اور ساتھ میں ایک لڑکا تھا ابھی تو خیر ماشاءاللہ سے پاکستان کے سارے ٹی وی چینلز پہ جو ہے وہ لیڈنگ کریکٹر میں آ رہا ہے مطلب اس ان ہیرو دراموں میں کام کر رہا ہے نام لینا میں کچھ اچھا نہیں سمجھ رہی میں بھی اسے اچھا نہ لگے اس لیے میں نام نہیں منشن کرنا چاہ رہی اس کا اس ٹائم پہ اس کی ایج کافی کم تھی تو جیسے ہم لوگ ہائیوے پہ پہنچے کافی آگے نکل چکے تھے کراچی نوری آباد سے کوئی میرے خیال سے ایک دو گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد نوری آباد میں ہم لوگوں نے انٹر ہونا تھا ڈرائیور نے اچانک سے بولا کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور میں مجھ سے گاری نہیں ڈرائیو کی جا رہی یہ نہ ہو کہ گاری کہیں لگ جائے کوئی حادثہ ہو جائے میں سو رہا ہوں مطلب آپ دونوں میں سے کوئی بھی گاری ڈرائیو کر لیں اس ٹائم پہ مجھے ڈرائیو کرنا نہیں آتا تھا اور جو لڑکا ساتھ میں تھا اس نے کہا میں ڈرائیو کر لوں گا مجھے ڈرائیو کرنا آتی ہے میں تھوڑا سا پریشان ہو گئے خیر اب گارڈ نوز پیٹر اس ڈرائیور نے نشا کیا تھا کیا کیا تھا اس نے ایسا کچھ کہ کیونکہ آپ کے چل کے جو واقعہ آئے گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کنڈیشن میں بھی اس کی ہاں کھنی کھلی اور اس نے مو ایسا بنا کہ بات اس نے ایسی جیسے کہتے ہیں نا دو ٹوک بولنا کہ بس مجھے نہیں ڈرائیو کرنے آپ لوگوں وہ کچھ جو کرنا ہے وہ کریں میں نہیں کر سکتا خیر بحض کافی ہوئی اس کے بعد اس لڑکے نے بولا میں ڈرائیو کر لیتا ہوں بہت رسکی تھا اس کی اتنی ایج ہی نہیں تھی 15-16 کا وہ بچہ مجھے میں بہت پریشان ہو گئی کہ کیسے ڈرائیو کرے گا اس نے کہا فکر نہ کریں میں بہت اچھی ڈرائیو کرتا ہوں مجھے پتہ ہی ایج ایسی ہوتی جس میں بڑا کریز ہوتے ڈرائیو کرنے کا یہ ڈرائیو پچھلی سیٹ پہ آگیا میں فرنڈ سیٹ پہ آگئی وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور میں اسے باتیں کرتی آ رہی تھی تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ بھی سو جائے اور کہیں گاڑی نہ ہٹ ہو جائے اس کے بعد سے ہم لوگ باتیں کرتے کرتے ہیں نوری آباد پہنچے جب ہم نوری آباد پہنچے تو وہاں پہ روڈ پہ روڈ کے بلکل بیج ایک بندہ دور سے ہمیں نظر آیا تو اس لڑکے نے مجھے بولا کہ یہ دیکھیں یہ یہ کون ہے اس ٹائم پہ کھڑا ہے وہ ٹائم ایچولی ایسا تھا جیسے کہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے جب لوگ نمازیں پڑھ کے گھر واپس آتے ہیں مطلب بھلکی روشنی بھی تھی اور اندھیرہ بھی تھا وہ ٹائم تھا لیکن وہ ہمیں صاف نظر آ رہا تھا تو ہم نے سوچے جب ہم پاس جائیں کہ تو یہ ادھر ادھر ہر جائے گا یہ نوری آباد کی ہی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں ویسے میں نے سنا بہت تھا کہ آج تک سنتی آ رہی ہوں کہ وہاں پہ بہت حادثے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہم لوگ اسی سپیڈ سے جا رہے تھے جس سے جا رہے تھے ہم نے گاڑی سلو نہیں کی ہم نے سوچے خود ہی پاس جب گاڑی گزرے گی تو ہٹ جائے گا لیکن وہ جیسے ہی گاڑی پاس ہمارے گئی تو وہ ہٹا نہیں اس ٹائم پہ سپر ہائیوے کہ یہ مطلب روڈ اتنے اچھے بھی نہیں بنے ہوئے تھے بیچ میں ایک ایسے لائن سی جاتی تھی جیسے پائپ لائن اس کی لئے خودائی کرتے روڈ کی تھوڑی سی میں بھی بس ایک سپلائن نہیں کر پا رہی ہوں لیکن آپ لوگوں کو انتاظہ ہوگا دونوں جو آنے جانے والے روڈ ہوتے اس کی بیچ کی جگہ میں بتا رہی ہوں وہ بتانا چاہ رہی ہوں اس کی بلکل پاس گاڑی گئی اس نے سٹیارنگ جو ہے وہ ٹرن کیا رائٹ سائٹ کی طرف اپنی طرف اور نیچے گاڑی کر کے بہت مشکل وہ صورتحال ہو گئی تھی اور اس نے گاڑی اللہ پاک بہتر جانتے اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا بہت بہت بڑا ہانسہ ہو جاتا اگر اور ہم دونوں بہت زور سے چیکھنے لگے دونوں تب بھی ڈرائیور کے آنکھ نہیں کھلی اس کے بعد سے اس نے گاڑی روڈ پہ گاڑی لے کے آ گیا اور جیسے سٹیارنگ اس نے بلکل سٹریٹ کیا اور گاڑی نارمل اس پہ رفتار پہ آ گئی تو ہم نے پیچھے مڑھ کے دیکھا یہ سارا جو کچھ ہوا کچھ مطلب ایک لمحہ ہوتا ہے کوئی منٹوں کا نہیں سیکنڈز کا ہوتا ہے بہت کچھ چیزیں اس میں ڈسٹری ہو سکتی ہے اللہ پاک نے بچا لیا تھا اللہ پاک کی طرف سے کرم ہوا تھا جب پیچھے مڑھ کے دیکھا تو وہ نہیں تھا وہ بندہ دور تک کچھ بھی نہیں تھا وہ غائب ہو چکا تھا مجھے یاد ہے بہت لمبا چوڑا سا بندہ تھا وہ ساملا رنگ تھا اس کا آنکھیں اس کی بند تھی اور آنکھیں کھلی بھی نہیں تھی کیونکہ میں نے بہت مطلب سمجھ لے کہ اس کا چہرہ ہم نے بہت دونوں نہیں ہی ہم نے بہت قریب سے اس کا چہرہ دیکھا تھا پین شرٹ پین ہوئی تھی اس نے خیر بات میں ہم لوگ خیر خیریت سے اپنے اپنی گھروں کو پہنچے ہیں یہ پھر ابھی کی بات ہے آج سے کوئی میرے خیال سے سکسٹین کی ٹوزن سکسٹین کی بات ہے تو پھر اتفاق ہوا کہ میر پرخواست میرا شورت تھا میرا ایک دن کا آؤڈور تھا اور میرے جو میرے جو سینز تھے وہ میرے ڈے لائٹ کے ہونے والے تھے تو مجھو انہوں نے شام کو کراچی سے میں وہاں پہ پہنچتے پہنچتے شام ہوگی اور صبح میں ایلی مارننگ میرے سینز ہونے والے تھے تو جب میں وہاں پہ سیڈ پہ پہنچی تو اتفاق سے خیر ملتے تو ہم لوگ پہلے بھی تھے کلیک تھے وہ اس لڑکے اس ڈرامے میں وہ جس لڑکے کی بات میں بتا چکے ہوں جو جب ہم دونوں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ اس ڈرامے میں ہیرو کے کریکٹر میں تھا اور وہ اس کی پہلی سیریل تھی جس میں اس نے ہیرو کا کریکٹر کیا تھا وہ رول پلے کیا تھا اس نے تو جب میں وہاں پہ پہ پہنچی تو وہ ایک گیس ٹاؤس تھا میر پر خاص میں بہت اندر سمجھ لیں بہت بہت ہی اندر بنا ہوا تھا کوئی آبادی آبادی نہیں تھی اور جب میں وہاں پہ پہنچی تو فیمیل آرٹسٹ کوئی سیٹ پہ نہیں تھی کیونکہ آؤٹ ٹاؤر کا آلموسٹ ہی ہوتا ہے جسے جسے آرٹسٹ جو فری ہو جاتا ہے اس کو واپس بھیج دیتے ہیں پھر جس کا سپیل ہوتا ہے پھر اس کو بلا لیتے ہیں تو جس گاڑی میں میں آئی تھی دوسری فیمیل آرٹسٹ جو وہاں پہ تھی اس کی سینز کمپلیٹ ہو گئے تھی اسی گاڑی میں انہوں نے اس کو واپس کر دیا اور سیکنڈ ڈے میرے سینز ہونے تھے اس ٹرم پہ رات کے آٹھ آٹھ نو بچ رہے تھی وہ لڑکا بار بار میرے روم میں آرہا تھا اور پورا یونٹ تھا تو مجھے ذرا آؤکوارڈ لگ رہا تھا میں نے اس سے بولا ہے میں نے کہا تمہیں جو چیز روم سے چاہیے نا تم لے جاؤ اور بار بار متا اور دروازہ نوک کر کے آؤ میں نے تھوڑا سا مطلب اس طرح سے ڈانٹنے والے انداز سے اسے بولا تو یہ آیا اور اسی ٹیم پہ کھڑا ہی تھا اس نے مجھے بولا کہ میں کب سے ایک بات کہنا جا رہا ہوں لیکن میں بول نہیں پا رہا تاکویا تو ہوگا کہ کتنے سال پہلے ہمارے ساتھ کیا واقع ہوا تھا اور یہ جو گھر ہے نا یہ بہت ہی ہونٹیڈ ہے بہت چیزیں ہیں اس گھر میں جو ہم سب نے فیل کیا ہے خیر اس طرح کس نے باتیں کی اور مجھے لگا کہ شاید میں نے اسے دانتا ہے اور روٹلی بات کیے میں نے اسے اس میں جیسے مجھے ڈرانی کوشش کر رہا ہے میں نے اس کی بلکل ہی اگنور کر دی بات کو تو جو اس ٹائم پہ ڈاریٹر صاحب تھے ابھی تو ان کا انتقال ہو چکا ہے انہوں نے آکے مجھے میرے سینز دی اور مجھے کہا یہ تم یاد کر لو اور کل ارلی ماننگ تم نے اٹھنا ہے ساتھ بجے ابھی ہم لوگ نائٹ سینز ہم نہیں کرنے ہیں تو ہم لوگ وہ کرنے چاہ رہے ہیں بہت سینئر کاسٹ تھی اس ڈرامے میں ماشاءاللہ سے اچھا و خیر میں نے سینز دیکھیا اور میں ابھی ٹیبل پہ میں نے اسکرپٹ رکھی اور میں بیٹ کی طرف جانے لگی چھوٹا سا روم تا بیٹ رکھا ہوا تھا اور ایک سوفا رکھا ہوا تھا اور اس میں کچھ ایسے کچھ خاص تھا نہیں تو اس ٹائم پہ کسی نے بہت زور سے دروازہ نوک کیا اور دو لڑکوں کے زور زور سے ہسنے کی آواز آئی اور پھر بھاگنے کی آواز آئی جو آواز تھی وہ ایک اسی لڑکے کی جس کی بات میں کر رہی ہوں اور دوسرا اس ٹیم کا ایک لڑکا تھا جس لڑکے کا میرے بھائی کے جو میرے بھائی کے کریکٹر میں تھا اس ڈرامے کے اور وہ کراچی سے میرے ساتھ آیا تھا تو ان دونوں کے مجھے آواز لگی اور ان دونوں کی ایک ہی ایج تھی مجھے اس ٹائم پہ بہت شدید غصہ آیا میں نے سمجھ لے کہ سیکنڈز کے اندر اٹھ کے دروازہ کھولا میں نے کہا آج ان کی خیر نہیں ہے کہ دروازہ بجائے نو یہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں دروازہ بجائے پھر ہسنے بھاگ گئے مطلب یہ مجھے ڈر آ رہے ہیں اور میں بہت بہت زیادہ غصے میں تھی تو جس سے میں نے دروازہ کھولا تو باہر کچھ بھی نہیں اور وہاں پہ جس طرح کا وہ بنا ہوا تھا گھر اس کے باہر سے کوئی ایسا کمرہ ہی نہیں تھا لیفٹ رائٹ کے وہ جہاں پہ یا کوئی اسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ وہ چھپ سکتے تھے کیونکہ دروازہ میں نے سیکنڈز کے اندر کھولا تھا لیکن وہ مجھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے اور میں اس ٹائم پہ بلکل سمجھ گئی کہ اس لڑکی نے بلکل صحیح کہا تھا کیونکہ اگر وہ کتنی بھی سپیڈ سے بھاگتے تو وہ مجھے نظر آ جاتے بلکل مجھے نظر آ جاتے اور ان کے چھپنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا جس طرح سے وہ گھر بنا ہوا تھا تو میں نے دروازہ بند کر دیا لیکن میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور میں روم میں آگئی لیکن مجھے نین نہیں آ رہی تھی ایک تو بلکل ہی جنگل میں وہ گھر تھا مطلب گاؤں تھا شاید لیکن آس پاس جب ہم نک جا رہے تھے تو مجھے کوئی گھر بر نظر نہیں آئے بہت ہی الگ کھلک سی جگہ تھی اور پھر ہماری جو ٹیم تھی وہ تقریباً سارے لوگ گئے ہوئے تھے شوٹ پر پیچھے اگر کوئی تھا تو کوئی شاید ملازم مگی رہا ہوں گے لیکن وہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہے تھے اس ٹائم پر اور اگر کوئی ہوگا اس ٹائم پر تھا موجود بھی تھا تو شاید اپنے اپنے کمروں میں ہوں گے میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور آیت الکرسی میں نے پڑھی اور میں سو گئی اس کے بعد سے کمرے کی لائٹ چلی گئی تو میں نے اٹھ کے میں نے مومبتی جلالی اور میں سو گئی جیسے میں گہری نیند میں سو گئی تو میں نے خواب دیکھا کہ میں اسی کمرے میں وہی کپڑے پہنکے میں لیٹی ہوئی ہوں اسی طرح جس کنڈیشن میں میں سو گئی تھی وہی کمرہ وہی بیٹ وہی سائی ٹیبل پر مومبتی جل رہی ہے اور جو دروازہ کمرے کا وہاں پر ایک عورت کھڑی ہے اور اس کا ایسے گیٹ اپ تھا جسے مصری عورتوں کا دکھاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ممی فیلم میں جو وہاں پر گیٹ اپ ہوتے تھے وہاں کے پرنسز کے اسی طرح کا گیٹ اپ تھا وہی ہر سٹائل اور ڈریسنگ اور اس نے اس نے بلاک کلر کا ایک نائٹ گاؤن پہنا ہوا تھا اور دونوں میری طرف دیکھ رہی تھی اور کیونکہ کمرے کا جو دروازہ تھا وہ بیٹھ کے مطلب سمجھنے کے جس طرف میرے پیر تھے اس طرف تھا اور اس نے دونوں بھائیں اپنی پھیلا لی اور جیسے کوئی کسی کو حق کرنے کے لیے اپنے بازو پھیلا لیتا ہے اس طرح سے اور اس نے جو اوپر سے نائٹ بلاک کلر کا نائٹ گاؤن پہنا ہوا تھا وہ اس نے اتار دیا یہ میں نے اتنا ہی دیکھا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں حیران اس چیز سے اس چیز پہ ہو رہی تھی اندازہ تو خیر مجھے گھر کا بہت جلدی ہو گیا میں حیران اس بات پہ ہو رہی تھی کہ میں نے خواب میں وہی ماحول دیکھا جس میں میں ہوں موجود ہوں جس کمرے میں اسی طرح سے مومبتی جلدی تھی اچھا پھر میں نے باہر دروازہ کھول کے دیکھا کوئی نہیں تھا پھر اندر آئی پھر میں نے دروازہ بند کیا پھر میں لیٹ گئی اس کے بعد سے کیا ہوا کہ ابھی میں تھوڑا سا سوئی ہوئی تھی تو میرے اوپر وزن بڑھنا شروع ہو گیا لیکن بہت زیادہ میں ہاتھ نہیں ہلا پا رہی تھی آواز نہیں میں نکال پا رہی تھی میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی تو میں نے آہیتیں پڑھنا شروع کر دی جب میں نے آہیتیں پڑھیں تو میری ہلکی سی آنکھیں کھلی تو میرے برابر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھے ہس کے ہلکا سا مذکر آکے مجھے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے پیچھے کہاں سے آیا ہوں کراچی سے ہی تمہارے پیچھے آیا ہوں اور کب سے ایسا جب میں نے آئیتیں پڑھی تو مطلب وہ جو جو میں ہلکی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی اگر میرا اپنا گھر ہوتا تو شاید مجھے اتنا در نہیں لگتا لیکن گھر سے باہر شہر سے دور اور پھر جگہ اتنی بڑی اتنا بڑا وہ فارماوس تھا خیر اس کے بعد سے مجھے بہت میں بہت ڈرنے لگی پھر کوئی چھ بجے کے قریب یا پانچ چھ بجے کے قریب مجھے ہلکی سی نیند بھی آنے لگی میں پوری رات میں جاگی تھی اور جیسے مجھے نیند آنے لگی اس ٹائم پر میں سوئی ہی نہیں تھی میں نے موہ کے اوپر کمبل ڈالا ہوا تھا اور جس بیٹھ پر میں لٹی ہوئے تھی وہ بیٹ اس طرح سے تھا کہ اس کے بیٹھ کے پیچھے کوئی وہ نہیں تھا بیس نہیں تھی جیسے کچھ بیٹھے جسے پیچھے بیس نہیں ہوتے اس سے باکس ٹائپ تھا پتہ نہیں مجھے ایسے لگا جسے میرے موہ کے اوپر بلی کوڈی ہے میاؤں کر کے اور بلی اک دم سے کودی میرے اوپر میرے چہرے کے اوپر نیند تھی اور جیسے ہی میں نے کمبل ہٹایا تو وہ بلی میں نے کمرے کے باہر جاتے ہوئے دیکھی میں نے حالا کے اندر سے روم لوگ کیا تھا نہیں سوری روم میں نے لوگ نہیں کیا تھا میں ڈر بہت زیادہ رہی تھی تو میں نے دروازہ کھلا ہلکا سا کھول کے ہلکا سا اور میں لیٹ گئی تھی مجھے یاد ہے تو وہ تھوڑا سا دروازہ جیسے کھلا ہوا تھا تو وہ بلی وہاں سے نکل گئی باہر خیر صبح کو کوئی سات بجے پھر سارے لوگ شوٹ کر کے واپس آئے اور پھر میرے سیمز پر گرا ہوئے دن کو میں نے یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی جب میں کراچی کے لیے نکلنے لگی تو پھر میں نے اس لڑکی کو بلایا تو میں نے کہا کہ جو تم نے کہا تھا وہ واقعی میں سچ ہے میں نے یہ نہیں بتا کہ کیا کیا ہوا اس نے پوچھا لیکن میں نے بہانہ کر دی میں نے کہا بس چھوڑو لیکن مجھے فیل ہوا کہ واقعی میں سکر میں بہت کچھ ہے تو وہ اور زیادہ ڈرنے لگا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ کی تو شوٹ ختم ہو گئی آپ تو جا رہی ہیں آپ کا ایک دن کا کام تھا سوچیں میرا تو سارا جتنا بھی ہے انڈور آؤڈور میرا یہی پہ ہے اور آپ یقین نہیں کریں گی کہ میں اکیلا نہیں سوتا ہوں ہم تین چار لڑکے سوتے ہیں اور میں ان کے بیچ میں سوتا ہوں میں اتنا دھرہ ہوا ہوں تو یہ تھی وہ سٹوری لیکن ایک چیز ہے کہ بس ہمیشہ اللہ پاک اپنا کرم کر دیتا ہے ہم انسانوں پہ شکریہ شکریہ موسیقی